سبسکرائب کیجئے ای ہندی اردو شینل کو اور پریس کیجئے اس بیل آئیکن کو ہمارے ٹیک ویڈیو سب سے پہلے دیکھنے کے لیے ہلو دوستو ای ہندی اردو شینل میں آپ سبھی کا سببت ہے دوستو آج کے اس ویڈیو میں میں آپ کو بتانے والا آپ کی وینڈوز 10 پی سی اور پھر آپ کی وینڈوز 10 لیکٹوپ میں سپلٹ سکرین کو کیسے انیویل کرتے ہیں انیویل کرنے کے بعد اس کو کیسے یوز کرتے ہیں اس ویڈیو میں یہی سیکھنے والا ہے تو چلیے شروع کرتے ہیں تو سب سے پہلے آپ کو کیا کرنا ہے وینڈوز کی ہولڈ کرنا ہے اور آئی پریس کرنا ہے یہ شورٹ رٹکی کی مدد سے آپ اپنی وینڈوز سیڈنگز کو اوپن کر سکتے ہیں وینڈوز سیڈنگز میں آپ کو جانا ہے سسٹم میں سسٹم میں دوستو یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں left panel میں multi tasking اس کو اوپن کرنے کے بعد سب سے پہلے snap وینڈو اگر آپ کے پاس اس طریقے سے وہ disable ہے تو سیمپل سے آپ اس کو enable کیجئے enable تو ہو گیا دوستو ابھی اس کو use کیسے کرتے ہیں میں آپ کو بتاؤں گا ابھی تو use کرنے کے لیے for example مان لیجئے ابھی میری جو windows settings کا جو window ہے ابھی میں اس کو split screen میں set کرنا چاہ رہا تو اس کے لیے جو بھی آپ کو window split screen میں set کرنا ہے تو سیمپل سے آپ اس کو کیا کرنا ہے آپ اپنا mouse کا left button رہتا ہے اس کو hold کیجئے اور جو بھی open window ہے اس کو right screen میں یا پھر آپ نے left screen میں سیمپل سے اس طریقے سے آپ اس کو drag کیجئے اور اس کے بعد اس کو drop کیجئے جیسے اب اس کو drop کریں گے اور بھی آپ کے جو جو بھی apps آپ کے ٹاکس بار میں open ہے وہ یہاں پہ آپ کو show کریں گے ابھی آپ یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں for example مان لیجئے مجھے جو ہے split screen میں microsoft word بھی use کرنا ہے تو میں اس کو بھی open کروں گا اور یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں دوستو دوستو یہاں بھی work کر سکتا ہوں اور میرے microsoft word میں بھی work کر سکتا ہوں اسی طریقے سے دوستو اور بھی apps اگر آپ کو split screen میں add کرنا ہے تو سیمپل سے وہ app کو open کیجئے جیسے کہ ابھی ہم google chrome browser کو add کریں گے اور سیم پروسس آپ کو follow کرنا ہے جسٹ آپ آپ کا جو app رہتا ہے particular اس کو mouse کے left button سے اس کو hold کیجئے اور جسٹ آپ اپنے screen کے left side یا پھر right side اس کو drop کیجئے ابھی وہ جو ہے دوستو اس طریقے سے open ہو جائے گا اس کے بعد آپ اس کو کئی پر بھی adjust کر سکتے ہیں یہ دیکھئے اسی طریقے سے آپ جتنے screens چاہیں دوستو اتنے screens جو ہے آپ اپنے windows 10 میں split screen کے مدد سے use کر سکتے ہیں تو بس دوستو زیادہ کچھ heinیس ویڈیو میں بتانے کے لیے easy اور simple سا ویڈیو ہے تو اس ویڈیو میں ہم سیکھے ہیں split screen کو enable کیسے کرتے ہیں اور اس کو کیسے use کرتے ہیں ابھید کرتا ہوں یہ ویڈیو آپ لوگوں کے لیے helpful لوگاں ویڈیو پچند آگئے ہو تو لائک کیجئے شیئر کیجئے اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا ہمیں ملتے ہیں اسی طرح کے نیکسٹ ویڈیو میں thank you